بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایسے ایک رانڈ ایونٹس آپ کے لئے لے کے آئیں ہیں دو تازہ فریش اور حیران کن خبریں ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے اور کسی بھی حالات میں اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز سکتا ہے اسی سے متعلق میرے پاس دو حیران کن خبریں ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ریاض میں کرونا کی مریضہ کے ہاں ولادت سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں کوویڈ نائنٹین کے شکار خاتون کے ہاں صحت مند بچے کی ولادت ہوئی یہ مملکت میں اپنی نویت کا دوسرا واقعہ ہے جبکہ اس سے قبل مدینہ منورہ میں ایک افغان خاتون جو کرونا میں مبتلا تھی اس کے ہاں بھی صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض کے میڈیکل کمپلیکس میں ایک کرونا کی مریضہ کو لائیا گیا جو آخری دنوں سے تھی خاتون کچھ عرصے سے کوویڈ نائنٹین کی وبائی مرض میں مبتلا ہو چکی تھی جس پر انہیں ایسولیٹ کر دیا گیا تھا خاتون کی باقاعدہ دیکھ بال طبیع عملہ کر رہا تھا ریاض میں الامام عبد الرحمن الفیصل میڈیکل کمپلیکس کے طبیع عملے نے ولادت کی اپریشن کی نگرانی اور بخیر و آفیت بچے کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد نوملوت کا مکمل طبیع معینہ کیا گیا جس میں کرونا وائرس کا کوئی جرسومہ نہیں پایا گیا طبیع عملے کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت بھی بہتر ہے اور وہ تیزی سے صحتیاب ہو رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے اور جن لوگوں کے ہاں اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالحہ کرے آمین سمامین یا رب العالمین میں آپ کو دوسری بڑی خبر کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ریاض سعودی عرب کے دارالخلاف کے بارے میں ہیں کہ ریاض میں ایک لاکھ سے زائد راشن پیکٹس کی تقسیم کی گئی سعودی عرب کے درخلافہ ریاض میں کرونا وائرس کی وجہ سے متاثرہ خاندانوں کی دیکھ بال اور انہیں ضروریات زندگی مہیا کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے فلائی کمیٹی کے چوبیس ہزار رزاکاروں کے ذریعے ایک لاکھ بائیس ہزار راشن پیکٹس اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں سبحان اللہ اللہ انہیں اور برکت دے فلائی کمیٹی مختلف رزاکاروں تنظیموں کے تعاون سے ریاض اور اس سے ملہکہ عبادیوں میں ضرورت مندوں کی مدد میں سرگرم اور عمل ہیں ماہ رمضان کے دوران کمیٹی کی جانب سے پانچ لاکھ انیس ہزار ریال کے افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ تریسٹھ ہزار ریال کے مساوی طبیع امداد کی فرامی کے علاوہ تین لاکھ پینٹیس ہزار ریال کے سرویسز بل ادا کر دیے جا چکے ہیں وزارت افراد قوت اور سماجی بہبود کے ریجنل ڈریکٹر ڈاکٹر یوسف السیالی نے ویب نیوز آجل کو بتایا کہ اب تک پانچ لاکھ چورانوے ہزار دو سو چوبیس افراد کو جو مجودہ حالات سے متاثر تھے امداد فرام کی جا چکی ہے اللہ آپ کو اجر دے اس کا ٹاکٹر سیالی نے وزارت کے ساتھ تعاون کرنے پر مختلف فاس فوڈ اور دیگر ریسٹورنس کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان اداروں کی جانب سے وزارت کے ساتھ برپور اور مسالی تعاون کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوک اور رمضان میں کرفیو کے دوران اشیاء خردنوش ان کے گھروں میں مہیا کی جا رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں جو ہم سے تعاون کے خواں ہیں ہم حاضر ہیں تاکہ مزید ضرورت مند افراد کی مدد کے وسیع مواقع پیدا کیے جا سکیں واضح رہے ریاض میں وزارت سماجی بحبود اور آبادی کی جانب سے قائم کی جانے والی اندادی کمیٹی مختلف فلائی تنظیموں کے تعاون اور اشتراق سے ضرورت مند خواہ وہ مقامی ہو یا غیر ملکی کی انداد کے لیے قائم کی گئی ہے جس کے ریجنل ڈریکٹر ڈاکٹر السیالی ہیں بورڈ آب ٹریکٹر میں ریاض گورنیٹ کے علاوہ دیگر فلائی تنظیموں کے ارکان بھی شامل ہیں جن کی مشاورت سے بڑے پیمانے پر ضرورت مند خاندانوں کی امداد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے یہ تھی ناظرین ابھی تک کے لیے دو اہم اور بڑی خبریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوٹن میں خاص خبروں کے ساتھ آپ سے گزاری شک آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کی دیئے تاکہ میری حصلہ افضائی ہو اور آپ کو بروقت خبریں پہنچتی رہیں اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی خیار رکھئے اللہ حافظ